ماں کی بارگاہ میں امی جی میں درس پڑھنا چڑھنا میں جاگے نبی کا دین پڑھنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام کا اب ماں نہ کھڑی ہے اور ماں سوچنے لگی اگر اجازت دیتی ہوں تو بیٹا جدا ہو جاتا ہے ٹیلی فونک کا زمانہ نہیں بیٹا جدا ہو جاتا ہے اور میں تو ایک لمحہ بھی اس کے دیکھے بھی نہ رہ نہیں سکتی اور اگر انکار کرتی ہوں تو چھوٹا سا دل ٹوٹ جاتا ہے کروں تو کیا کروں ماں ہے نمہ اللہ ہو اکبر لیکن نے فرمایا کہ جدا ہی سہلوں گی کہیں بیٹے کا دل نہ ٹوٹ جائے اللہ ہو اکبر کبیرہ قربان جائیں ماں وعدے دل نرم گلابوں قطے نہ سین جدائی او پترہ دے لکھے عیب چھپاول قطے نہ کرن برائی مانگار ٹھیک ہے بیٹا جا میرے نبی کا دین سیکھ اللہ ہو اکبر یہ امام کو شہری رحمت اللہ علیہ آپ نا کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑے کسی مدرسے میں نہیں پڑے کسی مدرسے میں بولو سارے کسی مدرسے میں کسی سکول میں نہیں کہندے جو جلدی جلدی کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی بہت بڑی بیلڈنگ میں نہیں پڑے لیکن ایک ہزار کتابہ دے موسندے تارتیں دیاں نے قروان جائے ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا نبی کا دین پڑ اب اللہ ہو اکبر بیٹا تیار ہو کے جب رات گزری صبح و زبیرے کی پو بوٹھی بیٹا تیار ہو کے دو سنگیوں کو ساتھ لے کے چل پڑا اللہ ہو اکبر مال ویدہ کرنے آئی ماں جب تہلیز پہ میں الویدہ بچے کو کر دیئے کوئی فوج میں جاتا ہے کوئی پیرونی ملک میں جاتا ہے کوئی کام کرنے جاتا ہے آپ گواہی دو کے جب مائیں الویدہ بیٹو کو کرنے آتی ہیں بڑی دیر تک روتی رہتی ہیں بڑی دیر تک بیٹے کی راہیں دیکھتی رہتی ہیں اب جناب والا امام کو شیری آپ کو الویدہ کرنے کے لیے جب ماں آئی ماں گھر کے سین میں کھڑی پلر کے جناب والا پکڑ کے کھڑیا اس کونے کے قریب بیٹے کو دیکھ رہی ہیں بیٹا جا رہا ہے ماں کی ہچکیاں بند گئیں ماں رونے لگی آنکھوں سے آنسوں لیکن اتنی آواز تھے نہیں کہیں پیٹے کو پتہ نہ چل جائے اگر پیٹے کو پتہ چل گیا مڑ کے آ جائے گا میں نے چاہتی کہ بیٹا دین سے پھر کے آ جائے نہ نہ جاں بیٹا جا جا خود دل پہ پتھر رکھا آنکھوں سے آنسوں جاری ہچکیاں بند گئیں رہا نہ گیا اللہ اکبر کبیرہ ماں دوڑ کے آئی مجھو کیا مسلح بچھایا مسلح بچھا کے کمرے میں آکے سجدے میں سر لکھ کے کہتی ہے اوہ نینی چھت والے آن اوہ کائناتے آ پالنہارا تو تو جانتا ہے نا میں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہوں میں کتنی محبت کرتی ہوں اے میرے اللہ میں تو بھولایا ہوئی لیکن تُو خدرتوں کا مالک ہے کوئی ایسی بات ہو جائے میرا بیٹا واپس آ جائے میرا بیٹا پلٹ کے آ جائے امام گشری فرماتے تھے سات سال کی عمر میں میں آگے بڑھا قضائے حاجت کے لیے گیا میرے کپڑے خراب ہو گئے دل میں خیال آیا خراب کپڑوں کے ساتھ کیا نفی کا دین پڑھنے جاؤں گھر قریب ہے ذرا کپڑے بدل کے آتا ہوں بھی تھاں گو کے آتا ہوں میں واپس پلٹ کے آیا کیا دیکھتا ہوں ماں کا سر سجدے میں اور آہوزاری جاریے اور زبان سے کی ستائے بیٹا آجا 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 بیٹا یا آجا بیٹا یا آجا امام گشری فرماتے ہیں میں ماں کے قدبوں میں گرا اور عرض کرنے لگا امی چھپ ہا جاؤ بیٹا یا آگیا ہے بیٹا یا آگیا ہے ماں نے سر اٹھایا اور فرمایا بیٹا تو گیا نہیں کہا اممہ میں نے کوئی نہیں جانا میں نے درس نہیں پڑھنا اے بیٹا بچا کیا لوگ تنے دیں گے کہا نہیں اممہ تجھے نراز کر کے تیرا دل دکھا کے میں نے دین پڑھنے نہیں جانا میں نے درس میں نہیں جانا اللہ وہ اکبر بیٹا لوگ کیا کہیں گے عرض کرتا ہے امی لوگ زیادہ سے زیادہ جاہل کہیں گے نکھٹو کہیں گے ماں کا غدار تو نہیں کہیں گے وفادار ہی کہیں گے ماں آئے نا پھر بات ختم ہو گئی ماں آئے نا ماں کے پھر ہاتھ اٹھ گئے ہاتھ اٹھ گئے ماں کے پھر جب ماں کے ہاتھ اٹھے نا تو پرنٹم باکھو سے عرض کیا اوہ مالکہ دیکھ کتنا بیار ہے دیکھ کتنی محبت کر دائیں مجھے خوش رکھ لے کے لیے اپنی خوشی قربال کر دی مالکہ اگر اس ماں کی تجھے کوئی زندگی میں عدا پسند آئی ہے اس عدا کا واسطہ میرے بیٹے کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے اب کام تو اس نے کر لیے تھے چند دن گزرے رات کو سوئے اللہ اکبر خواب میں آیا ایک بابا جی آئے کہا دریا کے کنارے آ جانا اللہ اکبر ساتھی دریا دریا کے کنارے چلے گئے ایک بابا جی پڑھاتے رہے ایک سال دو سال تین سال تک پڑھایا بولو سارے کتنے سال تک سارے بولو کتنے سال تک ٹوٹل تین سال تک پڑھایا اور اتنا بڑا زمانے کا امام بن گیا جے ہزار کتابوں کے مصنف امام کوشیری جن کی ایک کتاب کا نام ہے رسالہ کوشیریہ رسالہ اے اج جا کے تُسا لیوو تک کارویچ رکھو تا جادو ٹونے دی محفوظ رہے اتنا بڑا امام کہ داتا نگری داتا علیہ حجبیری سیدوں کا بادشاہ وہ بھی زمانہ نہیں بھی پایا پھر بھی کہتا ہے استاذ امام کوشیری جسے داتا علیہ حجبیری استاذ کہیں پڑے پڑے اولیاء جسے اپنا استاذ کہیں اسے امام کوشیری کہا جا اللہ اکبر کبیرہ تین سال تک پڑھایا اور پھر جب تین سال کے بعد واپس جانے لگے نا تو کہا بابا جی اپنا نانتیں تسیح جاؤ پڑھا اندھے رہے ہو تو میں پوچھیا بھی نہیں تو سی ایک ہو نو تاکہ ہمیں خیزر علیہ السلام کہا جاتا ہے اللہ اکبر ہمیں ہمیں خیزر کہا جاتا ہے تین سال میں اتنا پڑا زمانے کا امام بنا دیا کشیری اتنا تو بتاؤ یہ کیسے کمال اصل کیا مدرسہ میں نہیں گئی کالج میں نہیں یرمستی میں نہیں کمال کیسے ان آگیاں تار دیندیاں نے دعا ماندیاں تار دیندیاں نے دعا ایک باری سارے کہلو ترستہی دعا ماندیاں جان کے تار دیندیاں نے تھوڑا گنگنہ لو تار دیندیاں نے اس لیے عزمتیں چاہنی ہیں شانیں چاہنی ہیں چاہے قبر میں چاہے حشر میں چاہے دنیا میں تو سید ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہے تجھے عزمت ملے گی تجھے رفت ملے گی چاہے عالمِ برزخ ہے عالمِ دنیا ہے عالمِ عشر ہے باعزت بننا چاہتا ہے تو عزت بے حیائی اندر نہیں عزت پہہاشی اندر نہیں عزت تاشر اٹھانے میں نہیں عزت پیسے اٹھانے میں نہیں عزت فضول خرچی میں نہیں عزت کالوی نبیدی غلامی وچید عزت عجوی نبیدی تاجدار ختم نبوت اجی والا تاجدار ختم نبوت آخری عقیدہ دے رہا ہوں ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہیں وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ